گرمی جہاں گرمی نے اس بار واقعی لوگوں کے پسینے چھڑا دیئے دیش و بدیش دونوں کا ایک سا حال ہے ہمارے دیش بھارت میں ریکارڈ توڑ گرمی پڑھ رہی ہے تو امریکہ سے لے کر سعودی عرب تک گرمی سے جھلس رہے ہیں سرد و موسم کے لیے جانا جانے والا امریکہ بھی بھیشن گرمی کی چپیٹ میں آ گیا ہے موسم کی بھاوہتہ کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں ساڑھے سات کروڑ لوگوں کے لیے سواستھ الورٹ جاری کرنا پڑا ہے یہ گرمی پڑھ رہی ہے لیکن دنیا کی بات کریں اس سے پہلے ہم بات اتر بھارت اور ہمارے دیش کی کرتے ہیں دلی انسی آر میں گرمی لوگوں کی جان لے رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ نائیڈا میں دیسے چوبیس گھنٹوں میں چودہ شف ملے ہیں اور یہ اب انیس ہو گئے ہیں پہلے چودہ تھے اب انیس شف ملے ہیں آشن کا ہے کہ الگ الگ جگہ سے ان چودہ لوگوں کے سندگد پرستکیوں میں موت ہوئی ہے چوبیس گھنٹوں میں گرمی سے پانچ کی موت دلی میں ہوئی ہے لو اور ہیٹ سٹوک کے قارن موت بڑھ رہی ہیں وہیں بارہ آر ایمل اسپتال کا کہنا ہے کہ اس کے یہاں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پانچ لوگوں کی موت ہیٹ سٹوک سے ہوئی اس کے علاوہ گرمی کی وجہ سے چھالیس لوگ اسپتال میں بھرتی ہیں نائیڈا میں گرمی سے انیس لوگوں کی موت کی آشن کا ہے کیونکہ پوسٹ موڈم کے بعد یہ پتہ سے لے گا کہ کیا باقی ان لوگوں کی موت جو گرمی سے ہوئی ہے بارہ لوگ بینٹی لیٹر میں ہیں دلی میں رام منوہر لوہیا اسپتال آر ایمل میں تو یہ بہت بہت گمبیر بات ہے کہ سیکھوں لوگوں کی موت بھینکر گرمی اور لوسے ہو رہی ہے کل صبح سے آج تک چودہ پیشنٹ جو آئے وہ براؤڈ ڈیٹھ تھے تو اس لیے ان کے کس وجہ سے ان کی ڈیٹھ ہوئی یہ ہم بتا نہیں سکتے اس میں پوسٹ مانٹم کے بعد ہی وہ پتہ چلے گا اور چھے ساتھ پیشنٹ جو ہے پولیس والے لائے تھے اور باقی کے جو ہے وہ گھر والے لائے تھے لیکن کارن کا اسپس نہیں ہے پراؤڈ ڈیٹھ میں کس وجہ سے وہ پوسٹ مانٹم کے بعد ہی پتہ چلے گا نوائیڈا میں چوبیس گھنٹوں میں انیس لوگوں کی موت تو نوائیڈا سے بلکل لگے ہوئے سیٹے ہوئے غازی آباد میں ہیٹ ویف کے بیچ پچھے کچھ دنوں میں زلہ اسپتال میں تین درچند سے ادھک موت کے معاملے سامنے آئے ہیں بیالیس لوگوں کی اکیلے غازی آباد میں موت ہوئی ہے زلہ اسپتال میں پچھلے تین دنوں میں بیالیس سے ادھک مریض یا تو مرت عوصہ میں اسپتال لائے گئے یا اسپتال آنے کے بعد ان کی موت ہو گئی ادھکتر لوگوں میں بخار کے ساتھ الٹی دست جیسی شکایت تھی یعنی بخار ہو رہا تھا الٹی ہو رہی تھی دست ہو رہے تھے اور ان سبھی لوگوں کی تین دن میں بیالیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے آشنکہ ہے کہ مرنے والوں کی موت کا کارن لو لگنا ہو سکتا ہے بھینکر گرمی میں لو لگی اور اس بھیشان گرمی میں غازی آباد اتر پردیش کے غازی آباد میں جو کہ دلی اور نوائڈا سے بلکل ستا ہوا ظلہ ہے وہاں پر تین دنوں میں بیالیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ بہت بہت گمبیر استطیق ہے کہ غازی آباد میں پچھلے صرف تین دنوں میں بیالیس اور نوائڈا میں چوبیس گھنڈوں میں انیس لوگوں کی موت پر دھڑاتی ہے بھیشان گرمی پڑ رہی ہے پچھلے گرمی مئی اور جون میں پچھلے گرمی بیسے بھی پڑتی ہے یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں ہم سبھی کو معلوم ہیں لیکن اس بار کی گرمی جوان ہو بوڑے بچے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنی گرمی کبھی نہیں دیکھی اتنی گرمی ہم نے کبھی نہیں سہی اور اتنی گرمی کبھی پڑی بھی نہیں اتر بھارت کے ویبن شہروں میں گرمی پڑ رہی ہے گرمی کے سب سے لمبے دور سے اتر بھارت ان دنوں گزر رہا ہے دن کا کوئی بھی پہر ہو صبح ہو دوپہر ہو شام ہو رات ہو ہر پر گرمی ہی گرمی ہے بھی شن گرمی لو چل رہی ہے اور گرمی سے راحت بلکل نہیں دوپہر میں جب شریر گرمی سے اول رہا ہوتا ہے تو رات میں بیچینی ہوتی ہے یعنی کی رات بھی بیچینی میں ہی کرتی ہے دلی میں موسم ببھاگ نے آج جو ریکارڈ اور جو آنکھلہ جاری کیا ہے اس کے انشار کل بارہ ورش کی سب سے گرم رات تھی پشلی رات جو گزری ہے یعنی نیونتم تاپمان بھی ادھکتم کی طرح ہی لگ رہا ہے اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے گرمی کو لی کر اگلی بڑی خبر دلی سے آ رہی ہے غازعباد اور نوائیڈا کے بعد دلی میں جہاں ائرپورٹ پر سپائیز جیٹ کے جہاز میں گھنٹے دھر تک یاتری بنا ایسی کے بیٹھنے کو بجبور رہے یاتریوں کا آروپ ہے کہ کیبن کرو نے ایسی شروع ہی نہیں کیا ایسی چلایا ہی نہیں سیکلوں لوگ گرمی سے جھلس گئے فلائٹ جیٹ کی یہ فلائٹ دلی سے بیار کے دربنگا جا رہی تھی یہاں لوگوں کا پھال برا ہو گیا ان کے پسینے ٹپکنے لگے وہ پنکھے چھلتے رہے کاغذ سے اخبار سے اپنے رومال سے گرمی کو دور بھگانے کی کوشش کرتے رہے کئی یاتریوں کی طبیعت بگڑ گئی دلی میں ہوائی یاتریوں کی حالت بری ہو گئی سپائز جیٹ میں گھنٹوں بند رہا ایسی اور اس دوران یاتری پریشان رہے اور کئی یاتریوں کی طبیعت خراب ہونے کی خبر بھی اس سمیں آ رہی ہے بیشن گرمی میں کیبن کرو کی یہ لاپرواہی جان لے واسط ہو سکتی تھی یہ بہت گمبیر بات ہے کہ کیبن کرو نے ایسی ہی آن نہیں کیا مجھے میں آج ہوں بھی دلی سے درونگا سپائز جیٹ سی ٹرہل پر رہا انہوں نے دلی ایرپورٹ پر چیک ان کرا لیا اور قریب ایک گھنٹہ تک انہوں نے ایسی آن نہیں کیا سارے جو ٹی 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 اور سارے پیسنجر سفر کر رہے تو کافی پریشانی ہوئی اور انہوں نے ایسی تب آن کیا جب فلای ٹک آف ہوا تو ہم لوگوں نے ایک گھنٹہ قریب بینہ ایسی کے فلائٹ میں انفاکٹ ویڈاؤٹ آکسیجن سمجھ لیجے ہم لوگوں نے سفر کیا